نمسکار فرنڈز فرنڈز یہاں پاس دیکھئے اوڑیشا ہو گیا اوڑیشی ہے فرنڈز سے دی آپ یہاں پاس اوڑی اوڑی بابا اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا اوڑیشا کا کون سا نرتح ہے تو فرنڈز یہ اوڑیشا کا اس پرکار سے یاد ہو جائے گا پھر فرنڈز شلی ہم دوسرا چلتے ہیں دیکھتے ہیں فرنڈز سے ایک بات اور بتا دو یہ کسی کارن بس کرناٹا تو اس کا پورا نہیں آپ آیا ہے تو فرینڈس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کرناٹک ہے تو کرناٹک کا کونسا ہے یکھ گیان ہے تو فرینڈس کرناٹک کا یہ کرناٹک ہے فرینڈس کرناٹک تو کرناٹک کا کونسا ہے فرینڈس یہ اچھ گیان ہے تو کان کان یعنی کرنے میں کرو یکھ گیان جس سے آپ کو یہ کرناٹک کا یکھ گیان یاد آ جائے گا فرینڈس تو اس پرکار سے آپ کرناٹک کا یاد کر لیں گے فرینڈس اس کے بعد میں آپ کو چلیے یہاں بنگلے پشمی بنگال جی ہاں پرنس پشمی بنگال کا کاٹھی ہے تو آپ بگلے کی کاٹھی یا بگلے کی لاتھی کچھ بھی یاد رکھ لیں گے بگلے کی کاٹھی یا بگلے کی لاتھی کچھ بھی یاد رکھ لیں گے تو آپ کو بنگلے یہاں کا یاد آ جائے گا پشم بنگال کا کاٹھی کا چلیے ہم آگے چلتے ہیں اور ہیمانچال پردیس کا دھمال ہے تو فرنس اس طرح سے آپ ہمت کی دھمال یاد کر لیں گے تو ہمت سے ہمانچل اور دھمال سے دھمال لوک نتر یاد آ جائے گا تو یہ ہمت سے دھمال اور ہمانچل پردیس کا دھمال یاد آ جائے گا فرنس سے لیے اب آگے چلتے ہیں اسے پرکار چھتری میں گاڑی یاد کریں گے تو چھتیس گڑ میں گاڑی یاد آ جائے گا چھتیس گڑ میں گاڑی جی ہاں فرنس چھتیس گڑ میں گاڑی وہاں کا لوک نتر ہے چلیے اب یہ گوبا کی منڈی گوبا میں منڈی یا سبجی منڈی کچھ بھی یاد کر لیں گے تو گوبا کی منڈی آپ کو یاد آ جائے گا گوبا کی منڈی تو یہ گوبا کا منڈی لوک نتر ہو گیا اب چلیے دیکھتے ہیں ادھیرے میں کچھی پوری کھائی جی ہاں پھرینٹ سے دیا آپ کسی بھی نیوتے یا برات میں کہیں جاتے ہوں گے تو کچھی پوری آپ کبھی ملتی ہوگی اس قرآن سے آپ کو یاد آ جائے گا تو آپ کو ایک باغ کی کیا رکھنا ہے ادھیرے میں کچھی پوری کھائی تو آندھ پردیس کی کچھی پوری چلیے فرینٹس اب آگے بڑھتے ہیں پنجے میں بھاگ ڈالو پنجاب کا بھاگڑا ہی ہے تو اسے بھی فرینٹس آپ کو پتہ ہی ہوگا پنجاب کا بھاگڑا ہوتا ہے تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں پنجاب کا بھاگڑا ہوگیا ارونہんچل پردیس کا مکھوٹا ہے تو ارونہ آپ کو کوئی مطر ہوگا فرنس آرون آپ کوئی مطر ہوگا تو اس کا مکھوٹا آپ یاد کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا فرنس آرلانچل پردیس کا مکھوٹا فرنس چلی اب آگے چلتے ہیں اسی پرکار سے آسم کی بیہو ہوتا ہے آسم کا جو ہوتا ہے تو بیہو ہوتا ہے آسم کی بہوریا بہو کچھ بھی یاد کر لیں گے فرنس جس سے آپ کو آسم کو بیہو یاد ہو جائے گا فرنس کریلے کی کتھا آپ یاد کر لیں گے تو آپ کا کیرل کا کتھک کلی یاد جائے گا کریلے کی کتھا گھر میں سبجی بنتی ہوگی کریلے کی اور آپ کو کڑوی لگتی ہوگی تو آپ یاد کر لیں گے کریلے کی کتھا جس سے کیرل کا کیا ہو جائے گا فرنس کتھک کلی ہو جائے گا جی ہاں فرنس کتھک کلی چلیے فرنس اب آگے بڑھتے ہیں اسی پرکار جھاڑوں میں چھاؤ جی ہاں فرنس جھاڑ کھنڈ کا چھاؤ ہے تو آپ کو کیا نورملی یاد کرنا ہے جھاڑوں میں چھاؤں یاد کر لینا ہے جھاڑوں میں چھاؤں سے جھارکھن کا چھاؤں یاد آ جائے گا اسی پرکار فرنس گجرات کا گربہ ہے یہ تو نورملی آپ کو پتہ ہی ہوگا فرنس لیکن یادی بھولتا ہے کنٹیویجن میں تو آ ہی جاتا ہے تو اس کے لیے آپ یاد کر لیں گے گجر گئی گریبی جی ہاں فرنس ہم پڑھیں گے تو ہم کو نوکری مل جائے گی پہلے گریبی رہ گی تو پھر گریبی گجر جائے گی اس پرکار سے فرنس ہم یاد کر سکتے ہیں گجرات کا گروہ ہے تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور یہ یاد کرنے کی ٹرک بھی اچھی لگی ہوگی فرنس سے یادی آپ کو یہ پیڈی اپ چاہیے تو میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکپسن میں لنک دیں گے تو آپ لنک اوپ یوگ کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں فرنس پھر سے ویڈیو کے تھروں لنک اوپ یوگ کر کے آپ اس ویڈیو پھائل کو دیکھ لیں گے آپ پھر ڈاؤنلوڈ کر کے خود پڑ سکتے ہیں جی ہاں فرنس یادی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہماری یوٹیوب چینل بس کرما آپ کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں جس سے فرنس آپ سبی کا سپورٹ ملتا رہے Thank you so much فرنس